سیکریٹیریٹ یوکے اور مس سائمہ مجید شیس یوٹھ آفیسر کامن ویلت سیکریٹیریٹ یوکے وی آر ویری تینکفل ٹو بوٹھ آف دیم دیٹھے آر ہیر آن بہاف آف سیکریٹری جنرل کامن ویلتھ اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کامن ویلتھ جو یوٹھ سیکریٹیریٹ ہے یہ نائنٹین سیونٹی تھری میں بنا اور اس کے بعد آج کے دن تک پاکستان کو جو ہے اس کے اندر پہلی دفعہ موقع ملے کہ پاکستان جو یوٹھ منسٹرز کامن ویلتھ یوٹھ منسٹرز ٹاسک فورس ہے اس کا چیئرمین بنا ہے تو یہ پچاس سال کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہے اور بینگ چیئرمین پرائم منسٹر یوٹھ پروگرام میں اس جو ٹاسک فورس ہے اس کو ہیڈ کروں گا وی ہیڈ نمبر آف میٹنگز ویڈ دی آنوریبل ڈیلی گیٹس وی ہیڈ ڈی آن سرٹین ایشوز ویچ ویل بی لیٹرلی آفٹر مائی پریس بریفنگ مسٹر سوشیل ویل اپرائز دا آنوریبل جنرلس تو اس کے اندر میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو پاکستان کو پچاس سال میں پہلی دفعہ یہ یوٹھ منسٹرز ٹاسک فورس بنی اور اس کی چیئرمین ہی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک اس کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگز ہو رہی تھی تو اس کے اندر اس وقت کامن ویلتھ جو گلوبل لیول پر جو کامن ویلتھ یوتھ کانسل ہے اس کے تمام پانچ جو ریجنز ہیں جس میں ایشیا یورپ کیریبین پیسیفک ایفریقہ شامل ہے ان میں سے چار ریجنل پلیٹ فارمز تو موجود تھے لیکن چند دن پیچھے جو ملائشیا کے اندر کانفرنس ہوئی اس کے اندر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ ہم ایشیا ریجن کا بھی جو ہے ہم نے یوتھ پیل پلیٹ فارم جو ہے اس کو بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے اور کائی کے نام سے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنز اس کا بھی یہ پانچوں ریجن جو مسنگ تھا وہ بھی بن گیا اور اس کے اوپر ہم نے اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو جب یہ کائی کے نام سے کامن ویلتھ اس کو ایشیا یوتھ الائنز جو ہے جب یہ ریجنل پلیٹ فارم بھی بن گیا تو اس پر آج ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا اور میں اگین ایم ریلی تینک فول تو دس دا آنوریبل میمبرز کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کائی جو ہے اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ پاکستان میں بنے اس کے اوپر ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ہم نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ آنوریبل جو ٹیم آئی وی ہے اس کے آگے رکھ دی ہیں یہ یہاں سے ہماری سفارشات کے اوپر جائیں گے جو آنوریبل سیکریٹری جنرل ہیں ان سے بات کریں گے انڈ وی آر ویری ہوپ فول کہ کائی جو ہے اس کا ریجنل سیکریٹریٹ جو ہے ایشیا کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ پاکستان میں بنے گا اور پاکستان میں جب کائی کا سیکریٹریٹ بنے گا تو پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہم ایک پلیٹ فارم دینے کی بات کرتے ہیں دنیا کے چھپن ممالک تک ہم ان کو ایکسیس دیں گے اور ان کی انشاءاللہ کائی پلٹ کر رکھ دیں گے تو جو کائی ہے اس کائی کو ہم رول موڈل بنائیں گے اور اپنے نوجوانوں کی کائی پلٹنے کے لیے کام کریں گے اس کے اندر میں آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے جو دن رات کام کیا ہم نے یونیسیف کے ساتھ جو ہے ٹوینٹی ملین ڈالر سے زیادہ کا جو ایک ایلو آئی سائن کیا اس کے اندر جنریشن ان لیمیٹڈ جو ہے اس کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ یونیسیف پرائیم نسٹر آفس میں بنا کے دے گا جس کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کی ایڈوکیشن، سکلز ڈویلپمنٹ ان کے ملازمتوں کے موقع ان کے لیے نئے نئے ایونیوز اور وینیوز کھولنا تو اس وقت آپ اگر دیکھیں کہ اوپر کی سطح پہ پرائیم نسٹر کے لیول پر حکومت کی سطح پر جو کام ہو رہا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ یوتھ کے لیے کیونکہ پرائیم نسٹر آفس پاکستان کا جو ویجن ہے وہ جہاں پر معاشی بحالی کا ہے ایکنومک جو ہے ہمارا ریسرجنس کا ہے وہاں پر نوجوانوں کو بااختیار بنانا یوتھ امپاورمنٹ کا ہے تو ہم دن رات اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے اسی ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل یوتھ کانسل پرائیم نسٹر آفس پاکستان نے اس کا اجازت دی ہے کہ نیشنل یوتھ کانسل جو ہے اس میں پورے پاکستان سے ایک میرٹ کی بنیاد پر سو بچے اور بچیاں جو اپنی اپنی فیلڈ کے اندر بہترین جو ہے وہ ریزلٹس دے رہے ہیں چاہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ سوشل سروس ہے چاہے وہ کھیل ہے چاہے وہ کوئی مطلب یوں نیم ایڈ کسی بھی فیلڈ کے اندر کلائمیٹ چینج ہے مطلب ہم نے اس کے اندر کوئی گیارہ سے بارہ کیٹیگریز بنائی ہیں اس کے اوپر اگلے چند دنوں کے اندر ان کا پروپر جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ان کی کمیٹیاں جو ہے صوبہ وائز بنیں گی اور وہاں سے جو سیلیکشن ہو کر آئے گی اس کا جو ہے قومی سطح کے اوپر ایک جو کمیٹی ہوگی وہ ان کو سب کو دیکھے گی اور یہ سو بچے اور بچیاں جو آئیں گے یہ ایک طرح سے یوتھ ایڈوائزری کانسل بن جائے گی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان شباز شریف صاحب کا وہ ونگ بن جائے گا جو یوتھ جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر کو جو ہیں وہ بتایا کریں گے کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر چاہے وہ بھٹے پہ کام کرنے والا بچہ یا بچی ہے چاہے وہ ایلیٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ یا بچی ہے چاہے وہ کوئی ملازم پیشہ ہے چاہے وہ مطلب اپنا بزنس کر رہے مطلب جس طرح کا بھی تو یہ پوری چیزوں کا اہاتہ کرے گا